اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ویڈیو بھی کل والی ویڈیو کا تسلسل ہی ہے کہ کل ویڈیو تھی اوورسیز کو موجودہ دوہزار بائیس تھے اس میں پاکستان میں پراپرٹی خریدنی چاہیے تو اس بارے میں کل میں نے بتایا تھا آج اوورسیز اپنی پراپرٹی کو محفوظ کس طرح کر سکتے ہیں یعنی کہ اوورسیز کے ساتھ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب وہ پراپرٹی لے کے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کی پراپرٹی کے ساتھ کوئی نے کوئی فراڈ ہو جاتا ہے کوئی رشتہ دار کر لیتا ہے یا ایسے گرو سرگرم ہیں جن کے علم میں ہو کہ بندہ باہر ہے اس کی پراپرٹی کو باہر باہر سے ہی بیچ لیں کوئی جالی ڈاکومنٹ بنا کے تو آج اس بارے میں میں ڈیٹیل سے آپ کو بتاؤں گا ایک پہلے بھی ویڈیو پڑھی ہے تو کال والی ویڈیو کے تسلسل میں میں نے کہا ایک ویڈیو اور بنا دوں اس بارے میں کہ آپ لوگوں کو آسانی ہو تو ناظرین چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں اس طرح کی ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی تو ناظرین اوورسیز جو ہیں ہمارے وہ اربوں ڈالر بیجتے ہیں پاکستان میں اس میں کچھ گریلو اخراجات کی مد میں ہوتے ہیں کچھ زمین جائدات خریدتے ہیں کچھ دوسرے بزنس کرتے ہیں کچھ اپنے بہن بائیوں کو بیجتے ہیں وہ تو بہت خیال کرتے ہیں اپنے پیچھے والے بہن بائیوں کو بھی ملک کا بھی لیکن ان کے ساتھ دیکھا گیا کہ اکثر ہی دھوکہ ہوتا ہے تو آج میں بتاتا ہوں کہ جب جائدات خریدنی ہے اوورسیز نے تو کیا کیا میز لینے چاہیے کہ ان کے ساتھ دھوکہ نہ ہو فریب نہ ہو فراڈ نہ ہو لیکن یہ کم تو ہو سکتا ہے رک نہیں سکتا ہر جگہ ہی جو فراڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ موجود ہیں تو سب سے پہلے ناظرین اوورسیز کے لیے ہے یہ کہ جب بھی انہوں نے جائدات خریدنی ہوتی ہے تو وہ خود پاکستان تشریف لائے کریں بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اپنے بہن بائیوں کو اپنے رشتہ داروں کو وہ پیسے بےئی دیتے ہیں وہ ان کو اقرار نامہ بھی دکھا دیتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں سال دو سال چار سال پائن سال کے بعد تو وہ ریجسٹری ان کے نام پہ نہیں ہوتی اور جو بد انوان اور ان کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ ریجسٹری اپنے نام پہ کروا لیتے ہیں ایک تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ ریجسٹری جب بھی کروانی ہے تو آپ خود آئیں پاکستان اپنے سامنے ریجسٹری کروائیں دیکھیں کہ اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا دوسرا جو ہے کہ پراپرٹی جب بھی آپ نے خریدنی ہے یہ ذہن میں رکھیں شاید میرے چینل پہ کوئی ویڈیو پڑھی بھی ہوئی ہے اس بارے میں کہ جو سالم کھیوٹ ہے یہ ٹیکنیکل لینگویج ہے پٹوار کی سالم کھیوٹ والی آپ نے قطن جائدات نہیں لینی وہ تو جو لوکل ہمارے یہاں پہ پاکستانی موجود ہیں ان کے لیے بھی مشورہ یہ ہے کہ سالم جن کو سرکاری نمبر جن کو تتمہ نہیں لگا ہوتا اس میں اکثر اور بیشتر فرار نکلتا ہے یا وہ جگہ ہوتی نہیں ہے جو آپ کو دکھائی جاتی ہے تو اوورسیز کے لیے یہ ہے کہ سالم کھیوٹ والی جائدات آپ نے قطن نہیں خریدنی جس کو تتمہ لگا ہے سرکاری نمبر لگا ہے وہ لیں ذریعی زمین لینی ہے تو اس کی خسرہ گرداوری خریدنے کے بعد اپنے نام پہ کروائیں اس کی چار دیواری کرائیں یا کم از کم اس کی سائیڈوں پہ آپ پلر لگوائیں آپ کی نشاندہی ہو کہ یہ جائدات آپ کی ہے فیوچر میں آنے والی جو مشکلات ہیں ان سے بچا جا سکے پلوٹ جو لینا ہے وہ پلوٹ آپ لیں تتمہ والا اس کی چار دیواری کریں اب ہام ختم ہو جائے ہوتا یہ ہے کہ جب بیرون ملک آپ ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے گروہ سار گرم ہیں جو جن کے علم میں ہوتا ہے کہ اس پلارٹ کا جو مالک ہے وہ بیرون ملک مقیم ہے وہ پھر اس کی جالی ڈاکومنٹیشن کرواتے ہیں اس کا پاور جو زیادہ دیکھا گیا ہے اس کی پاور افوٹ آٹنی بنتی ہے جالی اس سے پھر ریجسٹری ٹرانسفر کروا دی جاتی ہے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ریجسٹری جو آپ کے نام پہ جالی ٹرانسفر ہوئی ہے آپ کی جائداد جال سازی سے ٹرانسفر کروالی ہے یہ کبھی بھی جال ساز کے پاس نہیں رہے گی یہ آلٹی میٹلی آپ کے پاس ہی واپس آئے گی لیکن اس کے لیے آپ کو سالہ سالہ دالتوں میں پھرنا پڑے گا وکیل کرنے پڑیں گے ٹائمز آیا کرنا پڑے گا اور جو جال ساز اناثر ہیں وہ اوورسیز کی پراپرٹی اس لیے ٹرانسفر رکھواتے ہیں کہ اوورسیز بسلسلہ روزگار بے شک وہ وہاں پہ کوئی بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے وہ ایک دو ماہ سے زیادہ پاکستان میں نہیں رہ سکتا تو اس لیے زیادہ چیٹنگ ان کے ساتھ کی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے آنا ہوتا ہے کتنا عرصہ وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ایک ماہ رہ لیں گے دو ماہ رہ لیں گے تو ان کے ساتھ یہ چیٹنگ کی جاتی ہے اور بدقسمتی سے ہمارا نظام یہ کیس چلتے ہیں اور اس کے بعد پھر جائداد آپ کو واپس ملتی ہے اور دوسرے جو میئرز ہیں اس بارے میں وہ آپ نے یہ لینے ہے کہ اگر آپ نے پٹواری والی جائداد خرید دی ہے تو اس میں ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے وکیل سے کہہ کہ تحصیل دار کے نام ایک درخواست لکھوانی ہے اور اس درخواست میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے کہ میں بیرون ملک مقیم ہوں اور میری اجازت کے بغیر میرے جو میرا رکبہ ہے یا میرا پلوٹ ہے یا میری جائداد ہے اس کی برائے ریکارڈ برائے مختار عام اور برائے بیہ فروخت کرنے کے لیے جو فرد ہوتی ہے وہ میری اجازت کے بغیر نان نکالی جائے اور جب تک میں اپنا اصل آئی ڈی کارڈ لے کے نہ آؤں اس وقت تک آپ نے میری پروپرٹی کے مطلق کسی کو اس کا ریکارڈ ایشو نہیں کرنا تحضیل دار سے مار کروا کے پٹواری کے پاس آپ نے جمع کروانی ہے اور جو آپ کا کھاتا ہے اس پہ آپ نے نوٹ ڈلوانا ہے اس چیز کا کہ میری پرمیشن میری اجازت کے بغیر میری جائداد کے بارے میں کسی کو کوئی کاغذ نہ دیا جائے ایک تو طریقہ کار یہ ہے جس سے آپ کافی حد تک محفوظ رہ سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ ہر چال سال کے بعد جمع بندی چینج ہو جاتی ہے اور یہی طریقہ کار اپنائیں اور جب آپ واپس آتے ہیں تو اس کی ایک برائے ریکارڈ فرد بھی نکلوائیں تاکہ آپ کو سٹیٹس کا پتہ چل جائے اگر کمپیوٹرائز ہو چکا ہے تو ایڈی ایل ایر کے نام یہی درخواست لکھیں اور اٹیچ کروائیں کمپیوٹر میں اپنے کھاتے کے ساتھ کہ میری پرمیشن کے بغیر اس کی کسے قسم کی جو فرد ہے وہ جاری نہ کی جائے میں بیرونے ملک مقیم ہوں میرے ساتھ فراڈ ہونے کا خدشہ ہے اور کوئی میرا سکا بھائی بھی آ جائے تو میری پرمیشن کے بغیر جب تک میں نہ آؤں آپ نے اس کا ریکارڈ کسی کو نہیں دینا تو یہ احتیاطیں ہیں جن سے آپ بڑی حد تک بچ سکتے ہیں دوسرا میرے چینل پر ناظرین ایک ویڈیو پڑھی ہے جس میں جو کمپیوٹرائز ریکارڈ ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے اگر اس ویڈیو میں آپ کو بتانے لگ پڑھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس کو فالو کریں اور آپ اپنا دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوں اپنے موبائل سے اور اپنے لیپ ٹاپ سے اپنا ریکارڈ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ میری اپ ڈیٹ کیا ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً آپ اپنے گھر بیٹھ کے اس کو چیک کرتے رہا کریں تو یہ تمام میز ہیں جن کی بدولت اگر آپ احتیاط کریں تو آپ اس طرح کی کسی بھی بدنوانی سے بچ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی عمل ہو تو تھرو امبیسی جو ہے اس کے لیے کا دارہ بھی بنا ہوا ہے تو اس کے ذریعے آپ اپروچ کریں اور وہ ذرا تھوڑا سا سلسلہ کاریا نظام فاسٹ ہے جو عدالتی کاروائی روٹین میں ہوتی ہے بھر انہیں آورسیز کے لیے اس میں فرق ہے اور تھوڑا سا وہ فاسٹ طریقے سے آپ کو انصاف ملنے کی وہاں پہ امید ہوتی ہے تو اس کے ذریعے آپ پھر اپنے ساتھ ہونے والا جو فراڈ ہے اس سے بچاؤ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی جائدہ جو ہے وہ واپس بھی لے سکتے ہیں تو شارٹ ٹائم میں اتنا ہی اتنی کی معلومات میں آپ کو دے سکتا ہوں معلومات تو بہت زیادہ ہیں اس بارے میں لمبی ویڈیو ہو سکتی ہے لیکن اس شارٹ ٹائم میں جو جو میں نے آپ کو مییز بتائے ہیں اگر آپ یہ مییرز اپنا لیں تو بہت حد تک آفراڈ سے بچ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اسپیشلی جو دوست طرح کے مییز لے کے فیوچر میں ہونے والے فرار سے بچ جائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ